مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے ایک دوسرے سے احادیث بیان کرتے رہو اگر تم نے ایسا نہ کیا تو حدیث کے آثار مٹ جائیں گے اگر توقع سیکھنا ہے تو پرندوں سے سیکھو کیونکہ جب وہ شام کو واپس گھر جاتے ہیں تو ان کی چونچ میں کل کے لیے کوئی دانا نہیں ہوتا جو شخص چھوٹی مصیبتوں پر صبر نہ کرے اللہ تعالیٰ اسے بڑی آزمائشوں میں مبتلا کر دیتے ہیں اگر جاہل خاموش رہتے تو لوگوں میں اختلاف نہ ہوتا ہر انسان کی قیمت اس کی اکل کے مطابق ہے انسان کی دو فضیلتیں ہیں اکل اور زبان اکل سے فائدہ حاصل کرنا اور زبان سے فائدہ پہنچانا ہے قیامت کی دن سب سے بڑی حسرت اس شخص کو ہوگی جس نے اللہ کی نافرمانی کر کے مال حاصل کیا ہو اور اس کا وارث وہ شخص بن گیا ہو جس نے اسے اللہ کی اطاعت میں خرج کیا ہو کہ یہ تو اس مال کی وجہ سے جنت میں داخل ہو اور پہلا شخص اس کی وجہ سے جہان نم میں گیا انسان کو ایمان کا مزہ اس سب تک نہیں ملتا جب تک وہ جھوٹ ترک نہ کر دے حقیقی طور سے بھی اور مزا کے طور پر بھی لوگوں کو اسی طرح معاف کرو جیسے تم خدا سے امید رکھتے ہو کہ وہ تمہیں معاف کرے گا آگاہ ہو جاؤ وہ علم کے جس میں فہم نہ ہو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے جان لو کہ دلاوت بغیر تدبر کے سود بخش نہیں ہے آگاہ ہو جاؤ کہ وہ عبادت جس میں فہم نہ ہو اس میں کوئی خیر نہیں ہے عقل کے ذریعے خواہش نفسانی کا مقابلہ کرو جگل خور کی بات پر اعتماد کرتا ہے وہ اپنے دوست کو اپنے ہاتھوں سے گواہ دیتا ہے نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومیں گی کسی انسان کی خوبی کو پہچانو اور اسے بیان کرو لیکن اگر کسی کی خامی مل جائے تو یہاں تمہاری خوبی کا امتحان ہے تین چیزیں تباہ کر دینے والی ہیں تکبر، حرص اور حسد تکبر جس نے ابلیس کو اس کے رتبہ سے گرا دیا حرص جس نے آدم کو جنت سے نکال دیا اور حسد جس نے آدم کے بیٹے کو اپنے بھائی کے قتل پر امادہ کیا اپنی ذات کو سمندر کی طرح بناو جو اپنے اندر بہت کچھ لینے کے باوجود اوپر سے بلکل پرسکون ہوتا ہے مولا علی علیہ السلام نے فرمایا میں تورات کو اہلِ توریت سے زیادہ جانتا ہوں اور انجیل کو اہلِ انجیل سے زیادہ جانتا ہوں سبحان اللہ